دوستو تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے جی آہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے وومنز پرمیر لیگ دوہزار تیس کے چودمے میچ کے بارے میں جی آہ دوستو یہ میچ ڈیلی کیپٹلز بومن اور گجرات جائنس بومن کے بیچ کھیلا جائے گا تو یہاں پہ ہم بات کریں گے اس میچ کی چھے گرین لیگ کی ٹیموں کے بارے میں کیسے آپ اس میچ کی چھے گرین لیگ کی بہتر سے بہتر فینٹسی ٹیمز بنا سکتے ہیں جس سے کم سے کم آپ کی ایک ٹیم ٹاک ٹین میں یا رینک بن پہ جائے اور آپ کو اچھا خاصا پیسہ وین کر کے لاکے دے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے پوری ویڈیو دھیان سے انڈ تک دیکھنی ہے ایک بھی سیکنڈ ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کونسی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے تب آپ کو کس طرح کے گرین لیگ کے کمبینیشنز بنانے ہیں کونسی ٹیم بعد میں بیٹنگ کرتی ہے تب کن پلیئرز کو ڈراب کرنا ہے کونسے پلیئر فراب ہونے والے ہیں اسپینرز اچھا کریں گے پیسرز اچھا کریں گے جہاں دوستو کمبینیشن میں آپ کو کیسے روٹیشن کرنا گرین لیگ کے چھے کونس سے ایسے پلیئرز رہیں گے جن کو روٹیٹ کر کے فکس کر کے آپ کو انہی کو کیپٹن وائز کیپٹن بنانا ہے ساتھی ساتھ جو لوگ تین میمبر چار میمبر اور سمول لیگ کھیل لیں ٹھیک ہے ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں بہت ہی بہتر ہونے والا ہے کیونکہ دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو تین سے چار ٹرمپ پلیئر بتاؤں گا اس میں سے ایک یا دو ٹرمپ پلیئر یوز کر کے آپ اپنی تین میمبر چار میمبر لیگ سے ایک طرفہ ون کر پائیں گے کل کے میچ کی طرح جی ہاں دوستو کل کا میچ ہمارا بہت بہتر رہا ہے ہم نے بہت اچھا ون کیا سب کو پتا ہے خاص کر اس مول لیگ میں اور ہماری گرینڈ لیگ ون ہو رہے ہیں ابھی کتنے پلیئر پرمیئر لیگ کے صرف بارہ میچ ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری تین گرینڈ لیگ ون ہو چکی ہے اور تین میچوں میں میں گرینڈ لیگ ون کر آ چکا ہوں جی ہاں دوستو اور ایک میچ میں میگا گرینڈ لیگ وین ہو رہی ہے اور یہ جو چھے گرینڈ لیگ ٹیموں کا لاجک ہے یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے اسی لئے میں لگاتار اس پر ویڈیو لے کے آ رہا ہوں تو دوستو ویڈیو شٹارٹ کرنے اس پہلے سبھی لوگ کیا کریے فٹا فٹا سا ویڈیو کو لائک کر دیجئے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈکا ایکن پریس کر لو سب سے پہلے چلیں گے دونوں ٹیموں کی پروبیبلی پلینگ لیون ایکسپیکٹڈ بیٹنگ ڈیوڈر میں دیکھیں گے اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے ڈیریکٹ گرینڈ لیگ کی ٹیمز دیکھیں گے کچھ ٹرمپ پلیئرز دیکھیں گے جو کہ آج کے مائج میں فکس ہے کہ بیتر کرنے والے ہیں چلتے دوستو بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون کو لے کے سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کریں گجرات جائنس کی پروبیبلی پلینگ لیون کو لے کے جو کہ آپ کو ایکسپیکٹڈ بیٹنگ ڈر میں دیکھ جائے گی اب یہاں پہ آپ کو چینجز دیکھ سکتے ہیں کیا چینجز ہو سکتے ہیں بھنر آپ کو بتا دوں دیکھیں لارچ میچ میں سوفیا ڈنکلی ایس مہنگنا نے اپننگ کی تھی اس سے پہلے یہاں پہ لارچ میچ میں سوفیا ڈنکلی ایس مہنگنا نے اپننگ کی تھی اب یہ ہو سکتا ہے دیکھیں سوفیا ڈنکلی ایس مہنگنا اپننگ کر سکتے ہیں اگر ٹیم چاہے جورجیا ویرہام کیم گرد یہ ہے اس کے ایشلی گارنر اور سوفیا ڈنگلی ان دو پلیئرز میں سے ایک پلیئر جسے جورجیا ویرہام کو نہ کھلا کے چاہے تو یہاں پہ ڈائریکٹ لارچ میچ میں سکتے ہیں تو ان کا ایک بہتر اوپننگ پیئر ہو سکتا ہے تو یہ کام کر سکتی ہے اگر لارا وولفرٹ اور سوفیا ڈنکلی اوپننگ کرتی ہیں تو آپ کے لئے ایک موقع ہوگا آپ تیار رہنا کس طرح کی ٹیم بنانی ہے آپ کو میں بتا دوں گا دونے امپارٹنٹ ہو جائیں گی اس نے رانا کیم گرد جورجیا ویرہام تمجھا کانور مانسی جوسی یہ پلیئنگ لیون ہو سکتی گجرات جانس بومن کی طرف سے یہاں پہ کوئی بھی چینج ہوتا ہے مجھے اپ ڈیٹ ملتی ہے آپ کو پتا ہے میں ٹیلیگرام چینل پہ بتا دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں جو گرن لی کے ٹرمپ پلیئرس ہوتے ہیں وہ پلیئنگ لیون آنے کے بعد میں جو ہے اپنے ٹیلیگرام چینل پہ بھی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ ایشلی گارنر اور کیم گرد آپ کو شروعات میں پاور پلیئنگ والنگ کرتی دکھیں گی ایشلی گارنر کے ساتھ کیم گرد آپ کو ڈیتھ ہوبرز میں دکھ سکتی ہے یہاں پہ ڈیتھ ہوبرز میں اگر جورجیا ویرہم کھیلتی ہے تو یہ بھی ڈیتھ ہوبرز میں بالنگ کرتی دکھ سکتی ہے تو یہ کچھ ایمپارڈنٹ چیزیں جو کہ آپ کو دھیان رکھنی ہے آپ کے آگے بہت زیادہ کام آنے والی ہے بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ دیلی کیپٹلز گومن کی پروبیبلی پلیئنگ لیون کو لے کے جو کہ ایکسپیکٹڈ بیٹنگ اوڈر میں دکھ جائے گی شفالی برما میک لیننگ اوپننگ کرتی دکھیں گی تین نمبر پہلی سکیپسی ماریجنے کے اب جمیمہ رو جی آپ چار پہ ماریجنے کے پانچ پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تانیا بات یہاں جس جونرسن آریندھتی رنڈی ریڈڈی اور اس کے بعد یہاں پہ رادہ یادر ٹی نوریس ٹھیک ہے یہ پروبیبلی پلیئنگ لیون ہو سکتی ہے جس جونرسن کی اگر ہم بات کرے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی بہتر لیفٹ آم آتھوڈاکس بولنگ ہے یہاں پہ میں نے بائٹنگ بولنگ اسٹائل جو ہے تھوڑا الگ لکھا ہوا ہے اسی لئے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ لیفٹ آم آتھوڈاک بولنگ ہے اور باقی یہ والا بائٹنگ آٹر چینج ہو سکتا ہے یہ جو ہے جمیمہ رو جی جو ہے جمیمہ رو جی اوپر کھیلتی دیکھ سکتی ہے کی بات کرتے ہیں اور یہं پارٹنٹ پلیئرز کون سے پلیئر ہونے والے یہ دوستو وہ والے پلیئرز ہونے والے ہیں جو پلیئرز جیسے گرین لیگ میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کو کچھ ایسے فکس پلیئر مل جائے آپ کو پتا ہے کہ انہی پلیئرز میں سے erecting کے آبکاتنی پلیئرز کیپٹن ہوں گے تو آپ کیا کر جاتے ہیں ان پلیئرز کو روٹیٹ کر کے پوریوراسکرٹنی پھر آئے گے اس میں سے دوستو دس میچوں میں کیپٹن وائس کیپٹن سیٹک رہے ہیں بھلے ہی ایک دو پلیئر میس ہوا تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر بتا دیتا ہوں یہ جو ایشلی گارڈنر شفالی ورما جیس جواناشن شوفیر ڈنگ لی انہی چھے پلیئرز میں سے گرنلی کا کیپٹن وائس کیپٹن ہوگا اور یہ ہی ٹاپ فینٹسی پوائنٹر ہو سکتے آپ جا کے کل کا لائب اور کل کا ویڈیو دیکھ سکتے اس میں میں نے کیا کیا تھا ایشلی گارڈنر کا نام لیا تھا اور انسیور کا نام لیا تھا حالانکہ ہیلی میتھوج نے بہتر پوائنٹ دیا لیکن میں نے سب سے پہلے ایشلی گارڈر ہیلی میتھوج ایمیلیا کیر اور وہاں پر ہیلی میتھوج یہ نام لیا تھے تو وہی ٹاپ فینٹسی پوائنٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ایک بیشٹ فینٹسی ٹیم بنانے کے لیے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا اور تھوڑا لائک بھی کر دینا جس میں بھی لائک نہیں کیا اگر آپ ایک بیشٹ فینٹسی اپ کی تلاس میں آپ کو نئے ملے تو میں کہوں گا جا کے آپ بللے وازی اپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا سبھی لوگ جا کے فٹا فر سے ڈاؤن لوڈ کر دینا کیونکہ دوستو یہاں پہ کمپیٹیشن بہت کم ہے یہ بیشٹ فینٹسی یہاں پہ آپ کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ رہے ہیں اس سامنے دوستو یہاں پہ ایک ڈیپوزٹ کوڈ چل رہا ہے اگر دوستو آپ یہاں پہ یہ والا کوڈیوز کرتے ہیں ڈیپوزٹ کرتے ہیں سامنے منیموم آٹھ سو ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو 49 بالا میگا ٹکٹ ہے وہ بلکل فری ملے گا اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اگر دوستو 3000 منیموم ڈیپوزٹ کرتے ہیں 3 بار کر سکتے ہیں تو آپ کو 99 بالا میگا ٹکٹ فری ملے گا آپ کو یہاں پہ 22 بالا میگا ٹکٹ فری ملے گا اتنے ڈیپوزٹ کرنے پہ اس کے بعد دوستو ڈیپوزٹ کورس پہت سارے یہ والا ڈیپوزٹ کرنے پہ آپ کو 49 بالا میگا ٹکٹ فری ملے گا اس کا جو بیشٹ فیچر ہے اس کو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دوستو بلویا جی ہے یہاں پہ آپ کو فینٹسی میں کیا کرنا ہے فینٹسی کے ساتھ یہاں پہ یہ دیا ہے یہ ڈیپوزٹ کے لیے فری لول ہے اگر آپ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو آپ کے بلکل فری میں 2000 ون کر سکتے ہیں 5000 ون کر سکتے ہیں اور اس میں کمپیٹیشن کا میں آسانی سے ون کر پائیں گے جو سب سے بہتر فیچر یہاں پہ یہاں پہ ایک لاکھ تک کی گرین لیگ چل رہی دیکھ سکتے ہیں 100% بونس ساتھ ساتھ 5 روپے میں آپ اچھے خاصے گرد گرد جیس سکتے ہیں اس کے بہتر مجھے لگتا ہے اس کے بارے میرے جو سبسکرائبر سے بہت اچھا لگتا ہوں ڈیلی کیٹرل مہلا ہاں نامیں ٹریڈ کر کے آسانی سے بہت سارا پیسہ اور ریٹرن بہت فاسٹ ملتا ہے ٹریڈ بھی مہچ ہوتی ہے سبھی لوگ جاؤ ڈیلی لنک ڈیسکرپشن میں پین جائے سبھی لوگ جانا اور خاص کر پیڈکٹر کو ایک بار یوز کر جرور دیکھنا میں کہوں گا آپ کو بہت مجھ آئے گا پیڈکٹر کھیلتے ہوئے سبھی لوگ ڈیسکرپشن میں مل جائے گا دوستو بات کر لیتے ایک بیش ٹیم کے بارے میں میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیم بنائی اس میں کیا کیا ہم نے دوستو یہاں پہ سوشما برما بارے یہ ہماری ایک بیش ٹیم ہونے والی ہے تین اور چار میمبر کو لے کے اب ہماری پرومی پلینگ ٹیم ہے لیکن اگر ٹیم ہو سکتے ہیں تو ہماری ٹیم ہو سکتے ہیں آپ دوستو لے چلیں گے ڈائریکٹ آپ کو ٹیم وں کے طرف اس سے پہلے تین میمبر چار میمبر کے لئے کچھ چیزیں بتا دیں آپ کے لئے اگر آپ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایلیس کیپ سی کیپٹن بہتر ہو سکتے ہیں جس جن کو ٹرائی دوستو ایک ٹرم پلیئر اگر ایل بولفرد کھیل جاتی ہیں تو کچھ چیزیں میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں جو کی آپ دھیان رکھ نہیں باقی میری جو فائنل ٹیم ہو گی وہ آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلی گرام چینل پر لنک ڈسکر ہوگے جن کو چین چین کو نہیں سبسکر کیا ہوگا تو سیمپل چین کو سبسکر کر لی بات کر لی پہ سب سے پہلی ٹیم جو میں گران لی کی بنا کے رکھی ہوئی ہے اس ٹیم کو دیکھ سکتے یہاں پہ دونوں ٹیم کو جب ہم کمپیار کریں گے تو درچال آپ دیکھ رہے لگاتار ایسا ہو رہا اس میچ میں اس لیے ہماری گران لی آ رہے کیونکہ ہم جو لوجک پہ کھیلتے ہیں اس لوجک پہ ہو رہا ہی سی 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 ٹیم بنا رہے تو جو ٹیم پہلے بولنگ کر رہے دیلی کیاپٹرز پہلے رن پہنچے ایک سو تیس چالیس اور دس وکٹ دے دیا یعنی کہ آل آؤٹ ہو گئے ٹیم رادہ یادہ کو ملی گیا مطلب سارے پلیئرز کو وکٹ مل گیا اس کے بعد دوستو شفالی ورما میک لیننگ کے بیچ بڑی ساجے داری ہو سکتا ہو دس رکر سے میچ فینش کر دیں اور ایک بار فینش چکی ہے اور اس میچ میں ہماری آئی تھی اس میچ میں ہماری آئی تھی جس میں فینش کیا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح کی ٹیم آپ جرور ٹرائی کرنا میں لگا تا ہر ایک ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ چیز میں اس لیے بتاتا ہوں بہت آپ اپنے حساب سے کر سکتے تھوڑا ایڈیا دے دیا یہ ہماری گرین لی ٹیم نمبر بان ہو گئے اگر دیلی پہلے بولنگ بات میں بیٹنگ کرتی تب آپ کامی نیشن ٹرائی کر سکتے بیشت ہو سکتا اگلی ٹیم جو میں بتا رہا تھا اب آپ کے شیئر کر رہا تھا تو وہ ٹیم میں نے بنا دی ایلی سکی سکی بولنگ بھی سکتے ہو سکتا دو یا تین بیگر نکال لیں شیف آلی برما میک لیننگ اوپننگ کرنے ہو سکتا جلدی بیگر جائے مالی جے 50 رنکی ساجداری ہو 25 30 سنم تین نمبر پہ آ تگڑی بیٹنگ کر جائے اور کم لوگ یہ چیز سوچیں گے کہ بیٹنگ سے پوائنٹ دے جائیں گی بولنگ سے تو کچھ سکور کریں بھی کر لے کی آئی ہوں تو کچھ اس طرح کا کامبینیشن ہمارا بیش ہو سکتا رینک کرنے والا کامبینیشن ہو سکتا آپ ترائی کر سکتے اگر دیلی پہلے بولنگ کرتی تو ایک اچھا کامبینیشن ہو سکتا ہے سوری دوستو تو یہاں پہ تھوڑا بولتے بولتے گلہ سو گئے تھا اسی لیے چلیے دوستو میں بات کر رہا تھا ٹیم نمبر دو کے بارے یہ ٹیم تب دیکھیں جیس جونالسن کو آپ پہلے اگر بولنگ کرے دیلی کیپٹل تو جیسے کل کے مائش میں لگاتار بول رہا تھا اگر پہلے بیٹنگ کرے تو ہرمن پریت چلیں گی چلیں 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 گی ہیلی میتھوس کو مجھے بیٹنگ سے نہیں لگ رہا تھا ویسے ویلنگ سے انہوں نے پوائنٹ دے دیا تو وہی ہوا ٹھیک ہے بہتر ہوا تو جیس جونالسن اگر پہلے بولنگ کرتی دیلی کیپٹل تو کیپٹن بائس کیپٹن ایک ٹیم میں جرور ٹرائی کرنا کیونکہ بیکٹ سکتے ہیں چار اوبر کرتی تو ان کے بعد تین چار یا پانچ بند بیکٹ اگری ٹیم میں نے ایسے بنائی ہو سکتا گجراج جائنٹ جو ہے وہ اچھا کر جائے کیونکہ ان کے پاس اچھے پلائر ہو سکتا صوفیہ ڈنک لی کی اچھی بڑی ایننگ آجائے 65-70 رن کی ایشلی گارڈنر بھی 40 سے 45 رن کی ایننگ کھیل دیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں یہ ساری جو ٹیم ہے گجراج جائنٹ کی ساری ٹیم اچھا کرے ہمارے پاس بہت مطلب بکیٹس دو تین بکیٹس دیں اور سکور 180 190 اس طرح گجراج جائنٹ سکور کریں گے تو ایشلی گارڈنر کنفرم کچھ نہ کچھ سکور کریں گی سوفیہ ڈنک مارے پاس کچھ بولرز بھی کل کی طرح ٹھیک ہے تو انہی کے ساتھ ہو سکتا بکیٹ جائیں دونوں فلاف ہو جائیں اس کے بعد یہ پریئر کرتی دیکھیں تو اس طرح کا کمبینیشن اور کوئی بکیٹ لے گا سارے بولرز ہماری ٹیم میں بہتر ہوگا اگر گجراج پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور دلی پہلے بولنگ کرتی ہے تو اس طرح کمبینیشن ٹرائی کرنی ہے اور جو میں آئیڈیا دیا اس کے حساب سے ان تین کمبینیشن کو آپ 6 کمبینیشن میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک یہ خود سے آپ کر سکتے میں بہتر دکھاؤں گا پہلے پہلے بولنگ کرے گجرہ جائنس اور یہ چھوٹے ٹوٹل پہ آؤٹ یا آؤٹ کر لے ہو سکتا آٹ نو بکر گیر جان 140 یا 160 کا سکور بنے اور پچھ بیٹنگ چل رہی ہیں دونوں کے بیچ بڑی ساجداری 150 کی ہو سکتی ہے اچھے لے دونوں اگر ہو جاتی ہے تو ہماری گرین لیگ ایک طرف ہو سکتی ہے اور خاص کر اگر پانچ چھے ہزار میمبر کوئی جوائن کرتا ہے جیسا کہ جو میگا جیل جوائن کر رہا ہے اس کی 234 رینک آ رہی ہے اور وہی جو پانچ ہزار جوائن کر رہ ہے اس کی دوست باقی آپ چاہے تو دونوں میں سیم ٹیم دونوں کومی دونوں لیکس میں چوائن کر تو یہ ٹیم بڑھی ہو سکتی بہتر ہو سکتی سیم ٹیم میں آپ کو کام کر نا لورا وولفرد کیپٹن ایشلی گارنر وائس کیپٹن یا ایشلی گارنر کیپٹن لورا وولفرد وائس کیپٹن اسی طرح کی ٹیم میں چیز کر لینے تو یہ ہماری ٹیم نمبر چار ہو گئی اگر پہلے بولنگ کرتی گجرات بعد میں بیٹن کرتی ہے ٹھیک ہے ٹیم نمبر چھے ہو گئی اگر پہلے بولنگ کرتی گجرات تو کئی نکی ایشلی گارنر کے تین ویکٹ آسکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے بولنگ کرتی اور میریجنا کے رن آسکتے 35 سے 40 35 سے 40 رن آسکتے 45 ٹھیک ہے تو ان کے رن آئیں گے ان کے ویکٹ آئیں گے اب دوستو ہو سکتا ہو شفالی برما اگر اچھا نہیں کریں گے اب ہو سکتا ہو کہ گجرات جائنس کی اور شفالی برما فلا ہو تو اس طرح کی ٹیم بہتر بہتر بہترین ہو سکتی اگر پہلے بولنگ کرتی گجرات بعد میں بیٹنگ کرتی ایک ٹیم اس طرح کی ٹرائی کر لینا کام بیشت ہو سکتا بہتر ہو سکتا ٹیم رنگ کر سکتی ٹھیک ہے آگے چلتے دوستو ہم بات کر دیں ٹیم نمبر نیکس ٹیم جو ہم نے یہاں پہ بنا کے رکھ ٹیم نمبر لاشت یعنی چھ ٹیم ٹیم نمبر کے وارے میں یہ ٹیم آپ کو تک ٹرائی کرنی جب گجرات جائنس جو پہلے بولنگ کرتی لیکن ہو سکتا کہ ٹیم پہلے بیٹنگ کر بہت بڑا ٹوٹل بنا دے ڈیلی کی ٹیم اگر بڑا ٹوٹل بنائیں گی تو مینگ لیننگ بڑی ایننگ کھیلیں گی شفالی برمان بڑی ایننگ کھیلیں گی ہو سکتا آلیس کیپسی بھی ان کے ساتھ بڑی ایننگ کھیلیں ٹھیک ہے اب ہو سکتا آلیس کیپسی اس کے بعد بی لیں تو چانس ہوں گی کی زیادہ پوائنٹ دیں گی ہو سکتا آب یار یہ اگر بڑا ٹوٹل کریں گی تو اتنی جلدی کہیں نہیں گریں 2-3-4 بی گریں اب 2-3-4 جو بی گرتے تو آپ اس طرح ٹیم ٹرائی کرنی ہے کومبینیشن بیشت ہو سکتا دیکھیں اب میں بتا دیتا ہوں یہ جو ٹین ٹیم ہے اس طرح ٹیم میں ٹرائی کرنی جب ڈیلی پہلے باللنگ کرتی ہے اس طرح ٹیم میں آپ کو ٹرائی کرنی جب ڈیلی پہلے بیٹنگ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ دیجئے باقی ہمیں ایک 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 ٹیم دکھا دی ٹیم نمبر 1 ٹیم نمبر 2 ٹیم نمبر 3 ٹھیک ہے ٹیم نمبر 4 ٹیم نمبر 5 ٹیم نمبر 6 ٹھیک تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھائے دے ٹھیک ہے اب دوستو بات یہ ساری جو یہاں پہ گرانلی کی ٹیم میں میں آپ کے شاہر کر ایسا نہیں کرنا آپ کو کپی پیش کر ساری ٹیم میں لگا دی لیں ٹیم آپ کو خستے بنانی میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا کیسے آپ گرانلی کے کاملنیشن ملتی ہمارے ٹیلی گرانلی ٹیم میں سبی لوگ جا کے فٹ سے ٹیلی گرانل سے جھ جاؤ باقی دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکر کر ویڈیو کو لائک کر جانا باقی دوستو اگر آپ کو پیچر بہتر لگا بلے بازی ایپ کا اگر آپ اپنا اوپینیون دینا چاہتے ہیں اوپینیون دے کے کمانا چاہتے ہیں تو جا کے آپ سبی لوگ بلے بازی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر دو لنک ڈسکرپشن میں پن کرا ہوا مل جائے گا جائے ہن